ان کی بلکہ اس کا تعلق ایک بہت بڑی ویزن کے ساتھ ہے جو کہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے دیئے جس کے تحت وہ تمام لوگوں کے لیے ایسے اقدامات کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے تحت ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو سکیں اور خاص طور پر ان لوگوں کی جو ڈس اڈوانٹیجڈ ہیں جو مارجنز اف تی سوسائیٹی پر رہتے ہیں اور جن کی ضروریات کا خیال اب سے پہلے اس طریقے سے اس جامع انداز میں اب تک نہیں رکھا گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس حکومت نے وزیر اعظم صاحب نے جب حکومت سبادی تو باوجود اس کے بہت زیادہ ایکنومک ڈیفکلٹی تھی باوجود اس کے بہت زیادہ معاشی مشکلات کی لیکن انہوں نے ان پالیسیز اور اس وی ایم کے اوپر بالکل کامپرمائز نہیں کیا اس لیے احساس پروگرام جو کہ تقریباً دو سو ارب روپے کا پروگرام ہے ان حالات میں کہ جب ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کا بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان میں اس کے باوجود انہوں نے اس پر کامپرمائز نہیں ہونے دیا اور ایک نئی منسٹری تشکیل دی کہ جس کا نام سوشل پروٹیکشن اینڈ پاورٹی ایلیوییشن منسٹری یعنی سماجی تحفظ اور غربت کو بٹانے کے لیے ایک پوری نئی منسٹری کامپ کی اور احساس پروگرام کو اسٹیبلش کیا ہے صحت انصاف کار بھی صحت کے حوالے سے اس ایک جامع پولیسی کا حصہ ہے کہ جس کے تحت ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر شخص کی رسائی میں ہوں بنیادی طبی سہولیات ان کی ضروریات کے مطابق اور پتہ نظر اس بات کے کہ وہ ایٹ اپوائنٹ اف ڈیلیوری آف ڈا ہیل سرویس اس کے لیے وہ پے کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی بنیادی بات آپ کو معلوم ہے کہ بیماری اور غربت ات کا بڑا چولی دامت کا ساتھ ہے جب لوگ بیمار ہوتے ہیں اور غربت کے کنارے میں پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مزید غریب ہو جائے ہیں کیونکہ ان کو اپنی بہت کم آمدن میں سے ایسے ایسے خرچے کرنے پڑتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو کئی دفعہ کرزیں بھی لینے پڑتے ہیں اور کئی دفعہ اپنی چیزیں بھی بیچنے پڑتے ہیں اور دوسری طرف جب لوگ بیمار پڑتے ہیں تو غریب ہوتے ہیں لیکن جب وہ غریب ہوتے ہیں تو وہ بیمار بھی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ایک وشیس سرکل ہے پاورٹی اور ڈیزیز کا جس کو بریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے یہ جو ہیلتھ انشورنس کا پروگرام ہے یہ لوگوں کی زندگیوں میں اس طرح آسانیاں پیدا کرے گا کہ اگر کسی غریب خاندان میں کسی شخص کو ایسی کوئی بیماری لاحق ہو گئی یا کسی ایسی سرجری کی ضرورت پڑ گئی کہ جس کے لیے اس کو ہسپتال میں داخلے کی ضرورت ہے اور اگر وہ پیر نہیں کر سکتے تو ان کی ہیلتھ انشورنس کا جو پریمیم ہے وہ اس کا ویاست نے ذمہ اٹھا لیا ہے اس کا پریمیم ہم خود ادا کریں گے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اب سے پہلے جن مشکلات سے لوگ گزرتے تھے اگر ان کے گھر بیماری آ جائے اور جس کے لیے ان کو کبھی باثر لوگوں سے کے پاس جا کے سفرشیں کروانی پڑتی تھی یا کرزے لینے پڑتے تھے اب وہ ایک عزت دار طریقے سے ہسپال میں جا کے کارڈ دکھا کے داخل ہو سکتے ہیں اور سات لاکھ بیس ہزار تک کی رقم کا علاج جو ہے ایک سال کے اندر وہ حکومت ان کا برداشت کرے گی اور اس کے لیے ان کو پے کرے گی اس میں جو بیماریاں جن کا علاج ممکن ہے وہ تقریباً تمام وہ بیماریاں ہیں جن سے آپ اور ہم واقف ہیں اور جن بیماریوں کے بموجب لوگوں کو ہستالوں میں داخل لینی ضرورت پڑتی ہے اس میں بڑے بڑے اپریشنز بھی ہیں اور بڑے بیماریاں بھی ہیں میں ان کی لسٹ میں نہیں جاؤں گا لیکن یہاں یہ بات اتانی بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں اور آزاد کشمیر بشمور تقریباً آدھی عبادی جو ہے وہ تقریباً آدھی عبادی جو ہے وہ غربت کا شکار ہے یا آدھی سے تھوڑی سی زیادہ عبادی مختلف ایسٹی میٹس کے مطابق 50% سے زیادہ پاورٹی میں لوگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم غریب خاندانوں کو یہ کار دیں گے تو تقریباً آدھی عبادی اس سے قبر ہو جائے گی جس طرح بھی یہ آکٹر میں جیپ سب فرمارے تھے ان کیس آف ازاد جمعہ ان کشمیر تیس لاکھ فیملیز جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گی تین لاکھ فیملیز اس سے مستفید ہوں گی اور اگر ان کو ہم ملٹیپلائے کریں پانچ یا چھے کے ساتھ وہ تقریباً اتھارہ لاکھ افراد بن جاتے ہیں جو کہ تقریباً آدھی عبادی ہے اور میں سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تاریخی اقدام ہے اس وقت اس موقع پہ جو کہ حکومت پاکستان اس کو انٹرڈیوز کر رہی ہے یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ LOC کے اردگرد جو لوگ جو خاندان عباد ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پہ یہ کارڈ کا اجراء کیا جائے گا اور ہم نے اس کے لیے بہت سارے سینٹرز بنا دی ہیں مزفرہ باد میں کوٹلی میں اور دس زلوں کے اندر انشاءاللہ یہ ہسپتار یہ سینٹرز ہوں گے جہاں پہ لوگ جا کے اپنا کارڈ حاصل کر سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دونوں ہسپتار اس میں شامل ہیں یہاں پہ تقریباً چار پانچ پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپٹلز اور ایک دو پبلک سیکٹر کے ہسپٹلز جو ہیں ان کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایسے سینٹرز بنا دیئے گئے ہیں کہ جہاں پہ لوگ جا کے اس کے بارے میں زیادہ معلومات مزید حاصل کر سکتے ہیں